بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو آج کے ویلاغ میں خوش امدید کے کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے جب تلی کی سوئنگ کی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ ہم کتنا سیڈ ریٹ رکھ رہے ہیں کیا رکھ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں انشاءاللہ آج آپ کو آج اس کی جرمنیشن بھی دکھاتے ہیں جن دوستوں نے مارے پیج کو فالنے کے کالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں ماشاءاللہ ہمیں آج تلی سوئنگ کے ہوئے آج چھٹا دین ہے اور آپ کو اس کی جرمنیشن دکھاتے ہیں اور ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بھی تلی کی سوئنگ کی تھی انہوں نے بھی بیٹ کے اوپر کی ہے تو بیٹ کے اوپر سوئنگ کرنے کے بعد انہوں نے بھی اسیٹا کا سپریہ کر دیا اسیٹا پینڈی کا مکسچر کر دیا لیکن ان کی جو سیڈ کی جرمنیشن نہیں ہوئی جب ہم کرنے لگے ہیں تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی جان اگر آپ اس کے اوپر پینڈی سیٹا کا سپریہ کریں گے تو جرمنیشن نہیں ہوگی لیکن ہم اس وقت کر چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے بھول جائیں یا آپ کی تلی کی جرمنیشن بھی نہیں ہونی کہ آپ نے پینڈی سیٹا کا سپریہ کرنے سے نہیں ہوتی لیکن ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اوپر پینڈی سیٹا کا سپریہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اوپر جو ہم قدم کی فل سٹاپ ہے میں نے دیکھے یہ ماشاءاللہ ابھی تو ہم نے اس کے اوپر مٹی ڈال کے دو efforts shrink دانیں پندرہ پندرہ بیس بیس آنے ہیں ابھی تو ہم نے اتنا کم یعنی اس کے اندر مٹی آئٹ کی ہے پھر بھی تین دانیں اس لحاظ سے اگر ہم اس کا سیڈ ریٹ ایک 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 جی پر ایکر کے لحاظ سے بھی رکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بہت اچھا ہونا تھا اس کے بعد ہم نے جو پانچ ایکر کا فیلڈ انشاءاللہ دو تین دینے اکاس کرنا ہے اس کے اندر جو ہم سیڈ ریٹ ہم نے رکھنا ہے وہ ایک کیجی پر ایکر کے لحاظ سے پینڈی اسیٹا کا بھائی جان سپریگ کرنے سے تیلی کے اوپر اس کی جرمینیشن پر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا لوگ آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں جو جرمینیشن نہیں ہوتی وہ سمجھیں آپ کے سیڈ کے ایشو ہے ہم نے اس کو پر پینڈی اسیٹا کا سپریگ کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست جرمینیشن آ جا لگے چھٹا دین ہے اس کی بڑی زبردست جرمینیشن ہو چکی ہے جو دوست وطر پہ بھی انہوں نے کاش کی ہے کہتے ہیں ہم نے اوپر اکیلا پینڈی کا سپریگ کی ہے جرمینیشن ہوئی پینڈی کے سپریگ کرنے سے آپ کی جرمینیشن افیکٹ نہیں کرتی یہ جو جرمینیشن افیکٹ کرتی ہے وہ آپ کے صرف جو سیڈ ہے نا جو سیڈ کی کوالٹی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ کا سیڈ ٹھیک ہے تو آپ کی جرمینیشن اچھی ہوگی انشاءاللہ جو ہم اگلا پانچ اکر کا فیلڈ کاش کریں گے ہمارے کوشش ہوگی کہ اس کے اندر ہم ایک کلو پر اکر کے لحاظ سے سیڈ ریل رکھیں کیونکہ یہ دیکھیں ہم نے یہ دو کے جی رکھا ہے یہ اتنا گھنہ ہے بہت زیادہ گھنہ ہے اب انشاءاللہ جب یہ تین سے چار انچ کا پودہ ہوگا تو ہم اس کی پکنگ کروا لیں گے یعنی اس کے اندر سے صرف ہم ایک یا دو پودے ایک چوبے کی جگہ پر رکھیں گے ایک یا دو پودے میکسیمم کیونکہ یہ ٹی فائیو ہے یہ شاخدار ہے ماشاءاللہ یہ شاخ لگے گی انشاءاللہ بہت اچھا فیلڈ ہوگا جرمینیشن جس سے ہم ہنڈر پرسنٹ کہہ لیں یا نائٹی نائٹ پرسنٹ کہہ لیں اس کی جرمینیشن ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے تو جو دوست علی کاش کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنا ایکسپیرنس ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں ہم بھی اپنا ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے وسلام